بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ہاں ویورس ہو بھائیو میں ضوہیب اور تمہاراں جے بیشیناوی ویورس نیکید ساہیون فیڈیو سو ہلنائے ویورس چینل کرنے کے ویورس ہیں ایکسپریمنٹ نمبر نین ایکسپریمنٹ نمبر نین بیشین نیسز قناعہ آنے ہونو آنے ویورس کمید کی مکش بائی مارشل کسی پر میکشی دیزائن خلال ہUN اس کی دیزنیشن کی طرف آتا ہے دیزگنیشن کیا ہے اسٹی ایم ڈی فائی وان فائی فائی نائن اس کے بعد سکوپ کیا ہے اس کا توڈیوٹرمائن دی سٹیبلیٹی فلو وائٹس ان منرل اگڈیگیٹس وائٹس فیلد ویڈ دی ایس فائلڈ اینڈینسٹی آف تا ایس فائلڈ میکس بائی مارچل سٹیبلیٹی تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا فلو اس کے بعد وائٹ جو ہوں گے منرل اگڈیگیٹ کے درمیان میں وہ اور اس کے بعد اس کی سٹیبلیٹی میل چیز جو ہوتی ہے سٹیبلیٹی میل اس کے اوپر فورس گانے کے بعد مطلب کہ وہ کتنا اس کا جو ہائٹ کتنی ڈیکریز ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم روڈ بناتے ہیں تو روڈ میں ٹرافک کے چلنے سے اس کی سٹیبلیٹی کتنی ڈسٹراب ہوتی ہے تو بیسیکل یہ چیز ہم نے اس میں فائنڈ کرنی ہے ریلیٹڈ تھیوری کیا چیز ہے مارشل سٹیبلیٹی ویلیوز دی فورس ان نیوٹن ریکوائیڈ پروڈیوسنگ فیلیر آف تیس پیسیمن دی اپلائی ٹیسٹنگ لوڈ دیز ڈیٹرمائن فرام کلیبریٹڈ پروائیڈنگ رینگ تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ سپیسیمن بنانے کے بعد جو بھی ہم نے بنایا ہوگا اس کے اوپر اپلائی لوڈ کریں گے اپلائی کریں گے اس کے بعد کتنی سٹیبلیٹی ڈیسٹرابی تو اس ویلیو کو ہم سٹیبلیٹی کی ویلیو کو مارشل سٹیبلیٹی ویلیو بیسیکلی کہا جاتا ہے فلو ویلیو دی مینگنیچوڈ آف دی فارمیشنس آف تی سپیسیمن ویر پوائنٹ آف فیلیر دی پوائنٹ آف فیلیر اس ڈیفائن ایز دا بائی دا میکسیمم لوڈ ریڈنگ اپٹین تو جس پوائنٹ پہ کہتے کہ بیسیکلی ہم مینگنیچوڈ ڈیفارمیشن ڈیفارمیشن جو اس میں چیز ہی کہی ہے اس کی ڈیمنشنس میں وہ چیز فائنٹ کرتے ہیں کہتا ہے کہ جس پہ پوائنٹ پہ وہ فیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میکسیمم لوڈ ریڈنگ کہا جاتا ہے اپریٹرز میں کیا کہ چیز استعمال ہوگی سپیسیمن مولڈ اسیمبلی جس میں ہم مولڈ کو بنائیں گے وہ اسیمبلی چاہیے ہمیں اس کے بعد اس ایکس سپیسیمن ایکسٹیکٹر چاہیے کمپیکشن ہیمر چاہیے بریکنگ ہیڈ اس کے بعد لوڈنگ مشین فلو میٹرز اوون اور ہیٹ پلیٹ مکسنگ اپریٹرز تھرما میٹرز کنٹرول وارٹر بات اس کے بعد یہ اپریٹرز آپ کو مارش سٹیبلیٹی کا اپریٹرز نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ ہمارے پاس مولڈ ہے جس میں ہم بنائیں گے یہ ہمارے پاس ہیمر پڑے ہوئے ہیں اور یہ مشین ہے جس میں ہم لوڈ لگائیں گے لوڈنگ مشین ہے یہ پروسیزر کی طرف آتے ہیں ٹیک اپروکسیمیٹ ٹویل ہنڈرڈ گرام گریڈڈ اگریگیٹ فار ایچ مولڈ تو کہتا ہے کہ جتنے مولڈ بنانے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے بارہ سو ہمیں گرام کیا چاہیے جو بھی ہمارے اگریگیٹ ہوگا جس گریڈ پر بنانا چاہتے ہیں مکس ٹو پرسنٹ آف فلر بائی ویٹ آف اگریگیٹ اس کے بعد دو پرسنٹ اس میں جو ہوگا بائی ویٹ اگریگیٹ اس میں استعمال کریں گے ہیٹ اگریگیٹ ایٹ ٹیمپریچرز فرام ون فیفٹی ڈگری سینڈی گریڈ تو ون سکسٹی سینڈی گریڈ اس کے بعد جو اگریگیٹ اس کو ہیٹ کرنا ہے ہیٹ بیچیمین ایٹ ٹیمپریچر فرام ون فیفٹی ڈگری سینڈی گریڈ تو ون سکسٹی فائیو اگریگیٹ کو بھی ٹیمپریچر کے باسے ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد بیچیمین کو ہیٹ کر لینا ہے جو ٹیمپریچر سپیسیفک ٹیمپریچر ہے کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو اسیمبلی جو ہماری تھی اس میں فیل کرنے کے بعد بلو یعنی کہ ہیمر کے مدد سے کتنے بلو دینے ہر سائٹ پہ تاکہ وہ ہمارا جو سپیسی بنائے جو بنائے مولڈ وہ بالکل ایکریٹ بنائے اس میں کوئی وائٹس وغیرہ نہ ہو اس کے بعد مولڈ کو نکال لینا اس میں سے جو ہمارے پاس تھا ہمارے جو بھی سیمپل تھا مولڈ سے نکالنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں اس کو کول ہونے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے اس کا ٹمپریچر اس کے بعد اس کو ٹونٹی فور آر کے لیے کیا کہیں گے جو ویٹ ٹیک ویٹ اس کا ویٹ کرنے کے لیے پھر اس کا ویٹ کرنے کے لیے سپیسیفک گریوٹی کے لیے بیسکلی یہ لے رہے ہیں اس کے بعد کہتا ہے جو ہمارے پاس ویٹر بات ہے اس میں سے نکال لیں پھر اس کو ٹھرٹی منٹ کے لیے سکسٹی ڈگری سینڈی گریٹ پہ گرم کریں ٹمپریچر اس کے بعد آفٹر ٹھرٹی منٹس ٹیک آؤٹ کور فرام ویٹر بات اینڈ نوٹ ویٹ ان ائر سرفیس سیچوریٹر ڈرائی ویٹ ایس ایس ڈی ویٹ اس کا ٹھرٹی منٹ بعد اس کا نوٹ کر لیں ایس 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 ڈی ویٹ بیسکلی وہ ویٹ ہوتا ہے کہ جو انر سائیڈ ہوتی ہے وہ بلکل ہماری سیچوریٹر ہوتی ہے تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اسے ایس ایس ڈی کہتے ہیں پوٹ مولڈ ان بیکنگ ہیڈ اینڈ نوڈ ڈاؤن ڈیفلیکشنز دی لوڈ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس لوڈ والی مشین اس میں ڈالنے کے بعد اس میں لوڈ اپلائی کرے اس کی ویلیو مارشل سٹیبلیٹی ویلیو ویل بی میکسیمم لوڈ کیرنگ ایٹ ڈیفلیکشنز بیٹوین ٹو 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 فیفٹی میلی میٹر اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ہم نے ویلیوز ہے اس میں مارشل سٹیبلیٹی کی وہ ویلیو کی جس پہ میکسیمم پہ جس پہ ہمارا جو میٹیریلز ہو اس کی سٹیبلیٹی ڈسٹرب ہو جائے میکسیمم لیول پہ تو وہ ویلیو ہم نے نو ڈاؤن کر لینی ہے وہ مارشل سٹیبلیٹی ویلیو ہوگی ہمارے پاس میکسیمم لوڈ کالڈ میکسیمم سٹیبلیٹی مارشل سٹیبلیٹی اینڈ ڈیفلیکشنز کالڈ فلو ویلیو جو میکسیمم لوڈ پہ جو ویلیو کو اسے میکسیمم سٹیبلیٹی ویلیو کہتے ہیں اور جس پہ ڈیفلیکشن ہو جائے تو اس طرح کی ویلی کو فلو ویلیو کہتے ہیں دو ویلیز ہمارے پاس آگئی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مول نظر آرہا ہوگا تو اس طرح کا مول بنائیں گے اور اس کو اوپر لوڈ اپلائی کریں گے اس کے بعد ہمارے کمپوزیشن کمپوزیشنز ہے کچھ یہاں پہ ویلیوز بتا دیتا ہوں میں آپ کو وی ایس ایکل ٹو ہنٹر مٹیپلائی بی جی ایم ایم جی بی ایم اور جی ایم وی Asi is equal to air Barbour کمپیکشنز مکیکشیر companies of total ویم جی ایم is de maximum specialty gravity of a paving mixture گی بی ایم with specific gravity of compelling mixture اس کے بعد جی ایم ایم نکالنے کا یہ فارمولہ ہے اس کے بعد W1 کیا چیز ہے یہ کچھ نوتیشنز ہیں percentage of weight core aigregate-2 percentage weight weight of fine aggregate w3 percentage weight of mineral aggregate w4 percentage weight of bitumen g1 specific gravity of coarse aggregate g2 specific gravity of fine aggregate g3 specific gravity of mineral aggregate g4 density of bitumen تو یہ values ہم already حاصل کر چکے ہیں اس کے بعد vma percentage of whites in mineral aggregate vma is equal to vb plus v a to v a کیا چیز ہے basically percentage of whites in aggregate vb is equal percentage of whites in bitumen g vb is equal to gvm multiply by w4 divided by g4 vv percentage of whites in bitumen نکالنے کے لیے w vfb percentage of whites filled with bitumen minus v vfb is equal to vb divided by vma multiply by hundred تو اس کے بعد یہ values ہم نے اوپر جو فارمولا کی مدد سے calculate کر لینے اس کے بعد یہ آپ کو table نظر آ رہا ہوگا calculations کا تو اس calculations میں ہم اس میں weight جائے سیمپل نمبر وان ہے اس کا weight of core in air میں کیا تھا weight of core in water میں کیا تھا SSD value کیا تھی volume of core کیا تھا density of core اور Marshall stability flow value تو یہ Marshall content یہ چیزیں ہم وہ formulaز میں value put کرنے کے بعد کچھ values ہمیں یہ والی values جو اوپر والی third اور یہ والی ہمیں already حاصل ہو چکی تھی کچھ values ہمیں اس formulaز کی مدد سے نکال لیں گے تو ہم یہ table fill کر لیں گے سو ویوز بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگے اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ کریں اگر کس نے چینل سبسکرائب نہیں کہا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری نیانے والی ویڈیو کو چلدی سے حاصل ہو